موسیق گلیکسی پاکستانی فلم انڈسٹری کی تخلیق کردہ گیتوں کے خزانے میں ایسے ایسے نادر اور لافانی گیت موجود ہیں جنہیں اگر اتنے برس بات بھی سنا جائے تو وہی تازگی اور شگفتگی محسوس ہوتی ہے ایک نقمہ جو تخلیق پاتا ہے اس میں تین کردار بہت اہم اور نمائع ہیں تین کرداروں پر مشتمل اس ٹرائنگل میں پہلے نمبر پر آتا ہے نقمہ نگار جو کسی بھی سین سیچویشن اور فلم کی کہانی کی ضرورت کے مطابق ایک گیت لکھتا ہے پھر آتا ہے موسیقار جو اس لکھے ہوئے گیت کی فلم کہانی اور اس خاص منظر اور گانے والے کی استعداد اور لیمیڈیشنز کو مند نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو موسیقی کا پیکر عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی جس اداکار یا اداکارہ پر وہ گیت پکچرائز ہونا ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر گیت کے لیے آواز کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس ٹرائنگل کا تیسرا کردار یعنی گلوکار یا گلوکارہ اس خیال کو آواز کا روپ دے کر گیت کی تشکیل کا محلہ پورا کرتا ہے یوں ان سب کی باہم کوششوں سے تخلیق پانے والا گیت سننے والوں تک پہنچتا ہے جو اس گیت کو پسند یا ناپسندیدگی کی سنت ادا کرتے ہیں آج کی میوزک گلیکسی میں ہم گیتوں کی اسی ٹرائنگل کے پہلے رکن یعنی نغمہ نگار پر بات کریں گے اور آج کی پروگرام میں بات ہوگی ایک بے حد نامور فلمی شاعر کی کہ جن کے قلم سے درجنوں بے حد کامیاب اور صدبہارگی تخلیق ہوئے آپ ہیں تنویر لکھتی سامنے تو جو رہے غم بھی ہے منظور مجھے تجھ کو علبت کی قسم کرنا نہیں دور مجھے نہ کپھی دور مجھے میرے دیوین کی خوشی اب ہے تیرے ہاتھ پیا بڑی مشکل سے ہوا تیرا میرا ہو تیرا میرا ساتھیا بڑی مشکل سے برنا تیرے بینا دیرا امتھ دن رات پیا بڑی مشکل سے ہوا تیرا میرا ساتھیا یہ اور اس طرح کے بیسیوں کامیاب لازوال اور ہمیشہ دلوں کو گرمانے والے گیتوں کے خالق تنویر نقفی پر آج ہم بات کریں گے میوزک لیکسی میں یہ نقفہ جس کی جھلا کا آپ نے سنی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں تھا سن انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم تھی لاکھوں میں ایک تنویر نقفی جن کا اصل نام سید خرشید علی تھا سن انیس سو بیس میں ایران کے علاقے ابادان میں پیدا ہوئے جہاں سے ہجرت کر کے ان کے آباو اجتاد ہندوستان آبسے تقسیم سے پہلے تقریباً پچیس چھبیس سال کی عمر میں فلم انڈسٹری سے بحثیت ایک شاعر وابستہ ہوئے یہ وہ وقت تھا جب فلم انڈسٹری میں کئی نامور شورہ بحثیت گیتنگار وابستہ تھے ان کی موجودگی میں کوئی مقام حاصل کرنا اپنی شناخت بنانا ایک مشکل اور صبر آزمہ کام تھا لیکن تنویر نقوی کی سچی لگن اور فکر و خیالات کی بالیدگی نے ان کے کام کو آسان بنا دیا جس کو تم انقلاب کہتے ہو ایک ورق ہے میرے فسانے کا میں تو خود ہی بدل گیا تنویر رنگ بدلا نہیں زمانے کا آواز دے کہاں ہے دنیا میرے جواں ہے آباد میرے دل میں امیتا جہاں ہے دنیا میرے جواں ہے آواز دے کہاں ہے یہ نقوی سن انیس سو پینتالیس میں گونجا ایسا گونجا کہ سننے والوں کے دلوں میں اتر گیا ان کے حواسوں پر چھا گیا آج تک اس گیت کی بازگشت موجود ہے انمول گھڑی جو کہ ہدایتکار محبوب اور میوزک ڈائریکٹر نوشاد علی کی بےمثال فلم تھی ملکہ ترنم نور جہاں کی مدھر آواز اور دلفریب ادھاکاری کے باعث کامیابیوں کے آسمان کو چھو گئی اس فلم کے گیت تنویر نقوی نے لکھے آجا میری برباد محبت کے سہارے جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں تھا کمال کا مقبول گیت ثابت ہوا یہ اور اس طرح کے بے شمار یادکار اور مقبول ترین گیت تنویر نقوی کے کریڈٹ پر تھے جب انہوں نے اپنے خوابوں اور تمناوں کی سرزمین پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا لاہور میں قیام کیا اور اندرون بھاٹی گیٹ رہائش پذیر ہوئے انیس سو اٹھالیس میں نہائیت بے سروسامانی کے عالم میں پاکستان میں فلم سازی کا آغاز کیا گیا اور پہلی فلم بنی تیری یاد جس کے ڈائریکٹر تھے دعود چاند اور میوزک ڈائریکٹر انائت علی نت اس فلم میں آشا پوصلے اور ناصر خان نے مرکزی کردار ادا کیے ناصر خان مشہور زمانہ اداکار دلیب کمار کے بھائی تھے تنویر نقوی نے قتیل شفائی کے ساتھ مل کر فلم کے گیت لکھے افسوس کہ ان گیتوں کے گرامہ فون ریکارڈ نہ بنائے جا سکے لہٰذا اب وہ ریکارڈنگ بھی دستیاب نہیں لیکن پاکستانی فلم انڈسٹری کی میوزک ایلبم تنویر نقوی کے لکھے انگنت خوبصورت گیتوں سے بھری پڑی ہے تم جگ جگ جیو مہاراج رے ہم تیری نگریہ میں آئے تم جگ جگ جیو مہاراج رے ہم تیری نگریہ میں آئے تنویر نقوی خوبصورت خد و خال کے مالک ایک بہت سادہ طبیعت اور نہائیت منکسر المزاج انسان تھے ہمیشہ سفید کرتا پاجامہ زیبتن کرتے تھے بہت نفیس اور خلیق انسان تھے اور سب سے نہائیت عدب و احترام کا رشدہ تھا اپنے کام کے ماہر اور فلم کی مشکل سے مشکل سیچوئیشن پر بہت آسانی سے خوبصورت گیت لکھنے کا ہنر بہت اچھی طرح جانتے تھے پاکستانی فلم انڈسٹری کو انہوں نے بے شمار خوبصورت گیت دیئے انیس سو اٹھاون میں ڈالیکٹر انور کمال پاشا نے شہزادہ سلیم اور کنیز انارکلی کے تصوراتی عشق پر مبنی ایک فلم بنائی انارکلی اس فلم کے گیت مختلف شہرانے لکھے جن میں تفیل حشیارپوری سیف الدین سیف قتیل شفائی حاکی محمد شجا اور تنویر نقوی شامل تھے تنویر نقوی کے حصے میں دو گیت آئے اور یہ دونوں گیت بھی اس فلم کے بقیہ گیتوں کی طرح ہٹ ثابت ہوئے بنیادی طور پر انارکلی فلم کے موسیقار تھے ماسٹر انائت حسین وہ اپنی دھن کے انسان تھے کام اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق کرتے ابھی انہوں نے تین ہی نقمے کمپوز کیے تھے کہ فلم کے ڈائریکٹر پاشا صاحب نے ماسٹر صاحب سے کام جلد از جلد مکمل کرنے پر اسرار کرنا شروع کیا ماسٹر صاحب نے مزید کام کرنے سے معذرت کر لی اور اس طرح باقی کے نقموں کی دھنے رشید اترے نے بنائی فلم انارکلی میں شہزادہ سلیم کا کردار صدیر نے ادا کیا جبکہ انارکلی کا کردار نبھایا تھا نور جہان نے اور انہی کے گائے ان خوبصورت گیتوں کی بدولت سن انیس سو اٹھاون میں ریلیز ہونے والی فلم انارکلی ایک شہکار میوزیکل فلم ثابت ہوئی جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے قسمت کا دستور میرا لہا ہوتا ہے جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے قسمت کا دستور میرا لہا ہوتا ہے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنوں ہزاروں عشق میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنوں بزراب پر ایک جہاں کی نظر ہے بزراب پر ایک جہاں کی نظر ہے نگاہ کروں سے بھی مجھ کو یہ در ہے جہاں کی نظر ہے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنوں ہزاروں عشق میں کیا کیا بتاؤں کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنوں گے سن انیس سو چھپن میں انتظار جیسی کامیاب میوزیکل پکچر پیش کرنے کے بعد خاجہ خرشی دنور نے سن انیس سو انسٹھ میں فلم جھومر بنائی خاجہ صاحب ہی اس فلم کے پیلیسر تھے اور سکرپ بھی انہوں نے خود ہی لکھا تھا اور سکرین پلے بھی اور ان سب کے علاوہ فلم کا میوزک تو بہرحال ان کو ہی دینا تھا جبکہ فلم کے ڈائریکٹر تھے مسعود پرویز جھومر فلم کے گانے تنویر نقوی نے تحریر کیے اس فلم میں کچھ گیت کافی کامیاب ہوئے خاص طور پر ناہید نیازی کی آواز میں گیت تو بہت مقبول ہوا آئیے اس گیت کی چھلک سنتے ہیں پیار سے ناتا جھوڑا میں نے ابنوں سے موڑ کی انجانی راہوں پر نکلی لاج کے بندھن توڑ کے اپنا نے روکا غیروں نے دھوکا میں نہ کسی سے تلی رے میں تو دے ستی آکے چلی رے چلی رے چلی رے بڑی آس لگا کے چلی رے میں تو دے ستی آکے چلی رے سن 1969 پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک یادکار سال اس سال انڈسٹری کی تاریخ کی ایک بہترین فلم بنی فلم کے ڈائریکٹر تھے مسود پرویز فلم کے ڈائریکٹر اگر مسود پرویز ہوں تو پھر ان کے قریبی دوست موسیقار خاجہ خرشید انور کیسے ان کے ساتھ نہ ہوں یہ فلم جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نور جہاں کی بہترین فلم ثابت ہوئی اس کے علاوہ یہی فلم ادکار اسلم پرویز کی بہترین فلم تھی اور سب سے بڑھ کر خاجہ خرشید انور کی بہترین فلم تھی یہ ایک کامیاب فلم تھی جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے تاج میں سب سے نمائیہ موتی کی طرح آج بھی چمک رہی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں فلم کوئل کا تذکرہ کر رہا ہوں کوئل فلم میں کامیابی کے سب سے بڑی وجہ اس فلم کا لا جواب میوزک اور ملکہ ترنم نور جہاں کی گائے کی تھی اس کامیاب فلم کے گیت تنویر نقوی نے لکھے تھے اس فلم کے گیتوں پر تنویر نقوی کو پہلا نگار ایوال بھی ملا فلم کوئل کے چند گیتوں کی چھڑک اوہ بے وفا اوہ بے وفا میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا اوہ بے وفا میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا اوہ بے وفا تیرا اعتبار کیوں کیا کیوں کیا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا چھا کر روئے لہر شور مجھا یاد کیا کیا اے نینا بھر اے چھا کر روئے تیرے بھینا تیرے بھینا تیرے بھینا سونے سونے لگے رے چاندنی رات چاندنی رات اوہ دل جلانا دل غلے آنکھیں اٹھا لے نظریں ملا لے نظریں ملا کے مجھے اپنا بنا لے مستی میں جھوم جھوم رے ساغر کو جھوم جھوم رے مستی میں جھوم جھوم رے ساغر کو جھوم جھوم رے ریم جھوم ریم جھوم پڑے کو تیرا میرا نت کا پیار جن جن با جے من کے ساتھ تیرا میرا نت کا پیار تیرے بھی تیرے بھی تیرے بھی میوزیک لیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں معروب فلم شاعر تنویر نقوی کی سن انیس ساٹھ میں تنویر نقوی نے کئی فلموں کے لیے گیت لکھے اور اتفاق سے کئی فلموں کی گیتوں نے خوب کامیابی حاصل کی ایک اور کامیاب فلم بنی تھی سلمہ اشفاق ملک کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم کے گیتوں نے بھی خوب شہرت پائی اور خوب ہی داد سمیٹی فلم کے موسیقار تھے رشید اترے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں بڑا ہی شاہکار اور دل مح لینے والا گیت زندگی ہے یا کسی کا انتظار 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 موسیقی اے یہی غم کا فسانہ جل چکا ہے آشیانہ مل گیا جنشان موسیقی ہے اندھیرا جی اندھیرا ہائے جان صفان آر زودہ ایک جیادی جد مگا اے نام یہ ہمسفر فلم کا گیت تھا جو کہ انیس سو ساٹھ میں بنی تھی مسلوہ الدین نے اس فلم کی موسیقی دی جبکہ فلم کے ڈائریکٹر تھے شوکت ہاشمی تنویر نقفی کا لکھائے گیت بہت مقبول ہوا غالباً سلیم رضا کے گائے سیٹ سانگز میں یہ مقبول ترین نقمہ ہے اور اس گیت پر انہیں نگار ایوارڈ بھی ملا میوزک گلیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں تنویر نقفی کے گیتوں کی موسیقی سن انیس سو اکسٹھ میں ایک فلم بنی گلفان ایس سلمان فلم کے ڈائریکٹر اور رشید اتر موسیقی تھے یہ ایک ہٹ فلم تھی اور دیکھنے والوں نے اس فلم کو بہت پسند کیا اداکاروں میں مسلط نظیر اور درپن نمائی تھے درپن پر فلم آیا گیا تنویر نقفی کا لکھا یہ گیت سلیم رضا کی آواز میں بے حق پسند کیا گیا سن انیس سو باسٹھ میں ہی خاجہ خرشید انبر کی ایک اور کامیاب فلم رلیز ہوئی گھنگٹ خاجہ صاحب ایک ایسے گھرانے کے جشم و شراخ تھے جن کا پیشہ یا روزگار موسیقی نہیں تھا خاجہ صاحب کی فیملی ایک پڑی لکھی فیملی تھی خاجہ صاحب خود بھی گومنٹ کالیج لاہور سے فلسفے میں امی کر چکے تھے جبکہ ان کے والد قانون دان تھے لیکن خاجہ صاحب کو موسیقی سے خاص رغبت رہی کیونکہ ان کے والد صاحب کو بھی موسیقی سے دلچسپی تھی اور گھر پر بڑے بڑے فنکار آتے رہتے تھے سن انیس سو اکتالیس میں خاجہ صاحب نے پہلی فیلم جو کہ بومبے میں بنی کڑمائی کے لیے موسیقی دی ہندوستان میں انہوں نے پاکستان آنے سے قبل دس فلموں میں موسیقی دی پاکستان آنے کے بعد انہوں نے انیس سو چھپن میں انتظار جیسی کامیاب نقماتی شہکار فلم بنائی پھر انیس سو انسٹھ میں کوئل جیسی شاندار اور بہت یادکار فلم میں میوزک دیا اور سن انیس سو باسٹھ میں انہوں نے خود ہی فلم گھنگٹ پروڈیوس اور ڈالیکٹ کی اس فلم کا میوزک بھی خاجہ خرشی دنور نے دیا خاجہ خرشی دنور نے اپنی فلموں کے لیے زیادہ تر نقمات قتیل شفائی تنویر نقفی اور احمد راہی سے لکھوائے گھنگٹ کے نقبات بھی تنویر نقفی نے لکھے اس فلم کا ایک گیت جو کہ مہدی حسن کے آواز میں تھا بہت کامیاب ہوا اور بے انتہا مشہور بھی ہوا یہ نقمہ سن انیس سو انسٹھ کے سال کا بہترین گیت بھی قرار پایا اور مہدی حسن کو اس گیت کہانے پر نگار ایوارڈ بھی دیا گیا مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے تیرے بین سونا سونا جہاں ہے مجھ کو آواز دے مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے پہلے دیوانا مجھ کو بنایا پھر محبت سے دامن چھوڑایا پہلے دیوانا مجھ کو بنایا پھر محبت سے دامن چھوڑایا درد دل میں پھر لپے فغا دے مجھ کو آواز دے مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے تنویر نقوی کے ایک دوست سکے دار نے ان کے حالات زندگی ان کے فنی سفر ان کے تمام گیت اور مختلف احباب کے نقوی صاحب کے بارے میں مزامین پر مشتمل ایک کتاب مرتب کی جس کا نام ہے دل کا دیا جلایا تنویر نقوی ماہو سال کے آئینے میں اسی میں ان کے دوست عزر جعوید لکھتے ہیں تنویر نقوی عجیب افسانوی شخصیت ہے نہائیت دلکش اور بے حد دلپذیر لہجے میں انکساری باتوں میں مہکار بے حد بے قرار اور بے چین طبیعت کے مالک انہیں سہلانی کہہ کر یا من موجی کا لقب دے کر بھی ان کے مزاج کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا پارا صفت تھے اور پارے ہی کی طرح نہائیت خوش مزاج پسند بھی اچھی سیرت بھی بیداغ لباس سادہ اور ہمیشہ سفیدی ہوتا تھا موسیق لیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں تنویر نقفی کے گیتوں کی بند نہ کر ابھی نین دو آرے بند نہ کر ابھی نین دو آرے چاند کہے تجھے کر کے شارے بند نہ کر ابھی نین دو آرے دے بہت اداس ہے دے بہت اداس ہے وہ بار گزرے وقت کا نظر کے آس پاس ہے دے بہت اداس ہے عجیب ہے یہ زندگی کبھی ہے غم کبھی خوشی وہاں ہے اب تباہیاں جہاں تھی رانقیں کبھی عجیب ہے یہ زندگی کبھی ہے غم کبھی خوشی زلفوں کو چھولیا ہوگا مست ہو کر ہوایں آئی ہیں گناتی ہے رات تھم تھم کے دور سے یوں صدایں آئیں آئیں جیسے کوئی مجھے بلاتا ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے چاند تو جب بھی بلاتا ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے تنویر نقبی نے وہی لکھا جو دیکھا جو محسوس کیا جو دیکھا بڑی باریک بینی سے دیکھا جو محسوس کیا بڑی شدت کے ساتھ کیا اور یہ سب مشاہدہ اور احساسات بڑی سلیس اور آسان الفاظ میں بیان کر دیا چالیس سال مسلسل فلموں کیلئے گیت لکھے اس عرصے میں شاید ہی کوئی رات ایسی آئی ہو جس رات کوئی نقمہ تخلیق نہ کیا ہو اس عرصے میں مصروفیت کا یہ عالم بھی رہا کہ ایک ایک رات میں تین تین نقمات لکھنے پڑے اتنی کثیر تعداد میں نقمات لکھنے کے باوجود فن سخنوری کا میار ہر لحاظ سے برقرار رکھا فلموں کے لئے انہوں نے جو گیت لکھے ان میں سے ہر فلم کے لئے دو ایک نقمیں ایسے ضرور ہوتے جو مقبولیت کی آخری حدوں کو ضرور چھوتے اس وقت میں آپ کو سن انیس سو چونسٹھ میں ریلیس ہونے والی چند فلموں کے بڑے ہی کامیاب گیت سنوا رہا ہوں جو کہ تنویر نقمی کے قلم سے تخلیق ہوئے میرا پچھڑا بلم گھر آ گیا گھر آ گیا میری پائل پاجے چھنا 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 مرہ منساری مہج الاب آ گیا وہ پڑ آ گیا میری پائل پاجے چھنا چھنا چھناub اے روشنیوں کے شہر بتا سجیاروں میں اندھیاروں کا یہ کسی نے بھرا ہے دہر بتا اے روشنیوں کے شہر بتا موسیقی تنویر نقوی کے ایک اور دوست اعزاز احمد آزر نے ان کی وفات کے بعد ان کے کلام کو یکچہ کیا اور کلیات تنویر نقوی کے نام سے کتاب شائع کی اس کتاب میں تنویر نقوی کے کلام ان کے تمامی لکھے فلمی نقمات کے علاوہ مصنف نے تنویر نقوی کے کچھ حالات زندگی اور یاداشتیں بھی درج کی ہیں لکھتے ہیں کہ میں ایک بار تنویر نقوی کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آج لکھے جانے والا نقمہ سنواتا ہوں یوں سمجھو کہ تمہاری دعوت کا احتمام ہے اور دیکھو میں نے پنجاب کا کلچر اس گیت میں جمع کر کے بیان کر دیا ہے مجھے بہت اشتیاق ہوا اور یہ نقمہ تھا پنجابی فلم عزاز احمد آزر نے اس نقمے کو سن کر فوراں ہی دوستوں کی ساکھ کی دعوت کر دی اور تیب آیا کہ دعوت کے بعد ملکہ نور جہاں کی مزار پر چلیں گے ایسے کئی واقعات کلیات تنویر نقوی میں یکچہ کیے گئے ہیں یہ فلم جس کا نقمہ ابھی آپ نے سنا ات خدادہ ویر سن انیس سو ستر میں بنی تھی اس فلم کے ہدایتکار تھے خاجہ سرفراز اور فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے بخشی وزیر اس فلم کے کئی نقمے بہت مشہور ہوئے لیکن جو نقمہ سب سے زیادہ مقبول ہوا اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے چند مقبول ترین اور صدبہ ہر گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ بھی اسی فلم کا ہے اور ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں ہی ہے یہ نقمہ جب بھی سنیں ہر بار پہلے سے زیادہ لطف دیتا ہے اور آج بھی اس نقمے کے دلکشی پوری طرح قائم ہے ادھاکارہ نقمہ پر فرمایا جانے والا ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں یہ گیت تنویر نقمی کے قلم سے نکلا ایک لا جواب گیت ہے موسیقی 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 تنویر نقمی کے فلمی موسیقی کو ہم چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں سن انیس سو چونتیس سے انیس سو اٹالیس تک متحدہ ہندوستان میں چودہ سال تک کا گیت نگاری کا عرصہ انیس سو تیتیس میں فلم ڈالیکٹر اے آر کاردار کے کہنے پر بومبے گئے وہاں جا کر مختلف فلم کمپنیوں میں بطور ناکمہ نگار مکالمہ نویس اور معاون ہدایتکار کام کرتے رہے بلاخر مستقل طور پر گیت نگار بن گئے انیس سو اٹالیس میں پاکستان آئے اور انیس سو چون تک یہاں رہے پھر فلم مقل عظم کے ڈالیکٹر کے آصف کے کہنے پر ان کے لیے گیت لکھنے کی غرض سے سن انیس سو چون میں واپس ہندوستان گئے اور انیس سو ساٹھ تک وہی رہے پھر انیس سو ساٹھ سے واپس پاکستان آئے اور پھر وفات تک یہی رہے اس نے کوئی عشق کا سلام ہم کو تمہاں دے سر کی قسم ہم کو تمہارے سر کی قسم پیاد تمہیں کرتے ہیں ہم وہ گزری کل سے بڑھ کے لیکن آنے والی کل سے کم ہم کو تمہارے سر کی قسم میں کیا گل سو جاؤ موسیقی 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 سن انیس سو اکتر فلم سٹار اجاز دورانی نے فلم بنائی دوستی یہ ایک میگا ہٹ فلم ثابت ہوئی شبنم اجاز رحمان اور حسنہ وغیرہ اس فلم کے نمائع اداکار تھے یہ فلم شریف نیر نے ڈالیکٹ کی دوستی ایک کامیاب ترین فلم ثابت ہوئی ذرا غور فرمائیے انیس سو اکتر کے نگار ایوارڈز کی بیشتر کیٹیگریز میں فلم دوستی نہیں ایوارڈز حاصل کیے بہترین فلم بیسٹ ڈائریکٹر بیسٹ ایکٹرس بیسٹ میوزک ڈائریکٹر بہترین شاعر بیسٹ کیمرامین بیسٹ ایڈیٹر مطلب ہر چیز بہترین اور بیسٹ فلم کے موسیقار تھے اے حمید اور اس فلم کے لیے گیت لکھے تھے تنویر نقوی کے علاوہ قتیل شفائی اور کلیم عثمانی نے یہ فلم اپنی کہانی اور اداکاروں کی اداکاری کی وجہ سے تو دیکھنے والوں کو پسند آئی ہی لیکن فلم کی کامیابی میں اس کے گیتوں نے بھی بے حد اہم کردار ادا کیا دیگر گیتوں کے علاوہ تنویر نقوی کا لکھا یہ گیت بھی جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں تھا کمال کا مقبول گیت ثابت ہوا آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا جنو کہ تنویر نقوی ملکہ ترنم نور جہاں کے بہنوں ہی بھی تھے نور جہاں کی بڑی بہن ایدن بائی کے شوہ اس گیت پر نور جہاں کو سن 1971 کی بہترین فیمیل گلوکارہ اور تنویر نقوی کو بہترین شاعر کا نگار ایوارڈ گیا تمام لکھ دے چچی جرہ سنیاں جی کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے چچی جرہ سنیاں جی کے نام لکھ دے پیار و محبت میں دوپے چاہت کے انمول اور رسیل جذبوں سے لبریس خود بخود دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے گیتوں کے خالق تنویر نقوی تقریباً چالیس سال فلمی سنت سے وابستہ رہے سولہ سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور اکیس سال کی عمر میں پہلا مجموعہ سنہر سپنے انیس سو چالیس میں شائع ہوا اردو کے علاوہ فارس زبان پر بھی کافی دسترست تھی غالباً اس کی وجہ ان کے آباؤ اجتاد کا ایران سے تعلق ہے انیس سو باسٹھ میں ڈائریکٹر جی اے گل نے ایک فلم بنائی ازرا فلم کے ہیرو کا تعلق بھی فلم میں ایران سے ہوتا ہے میوزک ڈائریکٹر ماسٹر عنایت حسین کو گل صاحب نے ایک غزل دی جو کہ سلیس اردو میں تھی ماسٹر صاحب نے فلم کی سیچوئیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس غزل کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہ دی لیکن وہ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ چاہتے کیا ہیں مسئلہ تنویر نقوی کو بتایا گیا انہوں نے فوراً ماسٹر صاحب کے خواہش کو بھانپ لیا اگلے ہی دن انہوں نے فارسی تراکیب اور فارسی الفاظ پر مشتمل ایک گیت لکھ کر ماسٹر صاحب کے حوالے کیا ماسٹر عنایت حسین وہ گیت دیکھ کر چھوم اٹھے اور صرف ماسٹر صاحب ہی نہیں چھومے سلیم رضا کے گائے اس گیت کو آج بھی جب لوگ سنتے ہیں تو چھوم اٹھتے ہیں جانے بہارا رش کے جمن گنشا دہن سیمی بدن اے جانے من جانے بہارا رش کے جمن گنشا دہن سیمی بدن اے جانے من جانے بہارا تنویر نقوی سچے جزموں کے شاعر تھے وہ اگر فلمی شاعر نہ ہوتے تو اردو زبان کے ایک خاص رومانوی رنگ کے شاعر ہوتے لیکن عمر عزیز کے چالیس سال انہوں نے ایسے ماحول میں رہ کر شاعری کی جہاں الفاظ اور خیالات کو موسیقیت پر قربان کرنا پڑتا ہے جہاں معنی سے زیادہ سچویشن پر توجہ دی جاتی ہے لیکن اس مسنوعی ماحول میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کو زیادہ قربان نہ ہونے دیا انہوں نے شیری تقاضوں کو نظرانداز نہ کیا اور ان کے لکھے ہوئے گیتوں سے سننے والے لطف پلیتے رہے اور انہیں وہ سب کچھ اپنے خیالات و جذبات کا ترجمان بھی لگا وہ الفاظ اگرچہ تنویر نقوی کے ہوتے لیکن سننے والوں کو اپنے جذبات کی ترجمانی لگتے اپنے دل کی آواز لگتے بقول تنویر نقوی ہم ڈبوتے ہیں اپنے خون میں قلم کرتے ہیں حال دوسروں کا رقم چالیس سال تک ان کے قلم کی نوک سے ایسے گیت تخلیق ہوتے رہے جو سب کو اپنے حالات لگے اپنے جذبات لگے اپنی کہانی لگے بلاخر خوبصورت اور دلفریب گیتوں کا یہ خالق اپنے پیچھے کبھی نہ بھولنے والے انگنت گیتوں کا خزانہ چھوڑ کر عمر عزیز کی باون بہاریں گزارنے کے بعد یکم نمبر سن انیس سو بہتر کو لاہور میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر ہم سے رخصت ہوا جان جان تو جو کہے جان جان تو جو کہے گاؤں میں گیت نہیں اور پھر چاہیے کیا سامنے تو جو رہے جان جان تو جو کہے میوزک گلیکسی میں آج اتنا ہی آج ہم بات کر رہے تھے معروف فلم شاعر تنویر نقمی پر تنویر اقبال کو اجازہ دیجئے آئندہ پروگرام میں کسی اور شاعر نقمہ نگار یا موسیقی پر ایک بار پھر آپ سے مل کر بات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ